اسلام علیکم دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو بلکن کرتا ہوں اپنی اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں دوسرے اس ویڈیو میں بات کریں گے یوکے ہوم آفیس کی جو کے نئے سیرے سے کافی زیادہ ایکٹیو ہے اور اس نے کافی زیادہ لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کی فیصلیں فیصلیں کی ہیں اس میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہوم آفیس جو ہے وہ پریسٹی پکیر کے اندر ہے اس وجہ سے ان کا بھی کافی زیادہ ترقید بڑھتی جا رہی ہے ان کے فیصلوں کی وجہ سے اور ان کی تقریروں کی وجہ سے اور جو وہ وقت وقت میں پیس کارکنس کرتی رہتی جو وہ باتیں کرتی ہیں ان پہ ابھی پچھلے دنوں پہ ایک بہت بڑی انہیں نے بات کہی تھی کہ لوگ فرانس سے یوکے میں اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ فرانس میں وہ ان کو رائٹس نہیں ملتے جو یوکے میں ملتے ہیں اور فرانس ایک ریسیزم کنٹری ہے اس پہ کافی سخت تردہ ملائے فرانس کی طرف سے بھی اور میڈیا کی طرف سے بھی جو کہ انہوں نے اوپن لی یہ بات کہی تھی اور نارملی جو پولیٹیشن ہیں ایسی باتیں ہون کیمرہ نہیں کرتی ہے لیکن آج اس ویڈیو میں دوستو ایک ایسی منفق فرانس کو دیل کروں گا جو کہ انبیلی بیول ہے ایک بندے نہیں جو کہ نیشنل ہیلتھ ریپارٹمنٹ میں سترہ سال سے آئی ٹی انجینئر تھا اور ہے بھی اس کو ہوم آفیز نے ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا نہ صرف اس کو بلکہ پوری فیملی کو اب بہت زیادہ مسئلہ یہ بیشارہ ہے کہ ان کو اپیل کا بھی رائٹ نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہے اس نیوز کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا انتاظہ ہوا ہے کہ ہوم آفیز کی ایکٹیوٹیز کتنی زیادہ ہارڈ ہوتی جا رہی ہیں اور کتنے لوگوں کے لئے مسئلے کر رہی ہیں ہوم آفیز میں سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی ڈیپورٹ کرنے کیا جا رہا ہے جو کہ سالہ سال سے یوکے میں رہا کے اس قوم کی ختمات سارا انجام دے رہی تھی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی یہ سترہ سال یوکے کو دیئے اور ایک قسم کے ضائع کیے جس طرح سے میرے ساتھ یہ ٹریٹ کر رہے ہیں ان کے دو بچے ہیں وہ بھی وہی پہ پیدا ہوئے ہیں بیوی ہے پوری فیملی وہاں پہ رہتی ہے اور اس وقت کافی پریشانی کا شکار ہے کیونکہ ان کو اپیل کا رائٹ بھی نہیں دیا گیا اب ان کو ڈیپورٹیشن کے ہی جو ہے فیصلے سے اگاہ کیا گیا ہے اس طرح کی جو فیصلے ہیں اس سے نہ صرف نئی آنے والوں کو بلکہ جو پرانے وہاں پہ رہ رہے ہیں سالہ سال سے جابز کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ایک بیچانی کی بات ہے اب یہاں تک بات ہے دوستو اس کیس کی اس کیس کو آپ سٹوری کر سکتے ہیں اس کا لنک دسکپشن میں میں نے دے دیا نیوز کا آپ پڑھ سکتے ہیں فرکسائر کے بارے میں اور وہاں پہ ان کا انٹرویو بھی شپایا ہے انڈپینڈنٹ جو نیوز پیپر ہے وہاں پہ ان کی یہ ساری سٹوری شیئر کیئے ہی ہے تو اس سے دوستو کافی زیادہ تکلیف ہی پڑھنے کے بعد اور میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو بنائیں تو یہاں پہ ایک بات اب یہی سامنے آرہی ہے کہ کافی زیادہ سکتیاں کی جا رہی ہیں کیوں کی جا رہی ہیں کس وجہ سے کی جا رہی ہیں نئے آنے والی جو انگلیش چینل کو اقبول کرتے ہیں بلکی تو سمجھ آتی ہے لیکن جو سالہ سال سے وہاں پہ جابز کر رہے ہیں ٹیکس پی کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیوئیر جو ہے وہ سمجھ سے بلاتا رہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا ریزلٹ نکلتا ہے نیکٹ اور یہ گورمنٹ کیا کرتی ہے اور اس کے اگیز جو ہے وہ مزید کتنی سختیاں لے کیا آتی ہے اور امیگریشن اور امیگریٹس کا کیا اس پہ رییکٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ سارے معاملات انڈاکومیمگیرز کے اور باقی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے تاکہ یہ جو اس وقت کی حالات ہیں وہاں سے ہم نکل سے ایک طرف کرونا وائرس ہے دوسری طرف سے گورنمنٹ کی ایسی پالیسیز ہیں تو دوستو ملیں گے اپنی اکھلی ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دیکھ گئے اللہ حافظ دیکھ گئے